عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دشتو جبل بحر و بر تیرے ہیں دشتو جبل بحر و بر تیرے ہیں آسمان و زمین شمس و کمر تیرے ہیں روشنی دن کی سیاہی میں بدل جاتی ہے روشنی دن کی سیاہی میں بدل جاتی ہے تمہیں ہر شائع میں شام و سہر تیرے ہیں تم گلوں کی خوشبوں میں بسا رہتا ہے باغ تیرا ہے برگ و سمر تیرے ہیں بادشاہی تیری یہاں بھی وہاں بھی ہے تمہیں حاکم قلب و جگر تیرے ہیں اور تم بنا دے شحاب ساکب کو تم بنا دے شحاب ساکب کو تیرا آکاش ہے ماہو مہر تیرے ہیں میرا نام ساکب فہیم ہے اور میں اپنا تخلص ساکب کرتا ہوں میں شاداب کریوہ کے ایک چھوٹے سے محلہ جس کو ڈار محلہ کہتے ہیں وہاں میری پائدائش انیس سو پچتر عیسی میں ہوئی ہے میرے ابا مرہوم ایک استاد تھے اور اردو زبان کے ساتھ اور ساتھ ساتھ اردو عدب کے ساتھ ان کو بہت زیادہ وابستک کی تھی اور بہت زیادہ جلچسپی بھی تھی اور اس کے علاوہ وہ پہاڑی میں بھی کبھی کبھی شائری کیا کرتے تھے میں نے اپنی شائری کا آگاز جو ہے بچپن سے ہی کیا ہوا ہے لیکن بہت دیر تک بہت سالوں تک میں اپنی شائری کو چھپاتا ہی رہا یہ شائری صرف میرے اپنے آپ تک کی محدود رہی تھی کچھ زندگی کی تلکیاں زندگی کی سکتیاں ہی ان شائروں میں لکھا کرتا تھا اور بس لکھ کر اپنے پاس ہی چھپایا رکھتا تھا کبھی کسی کو دکھانے کی یا کبھی کسی کو سنانے کی کبھی بھی جسارت نہیں کی لیکن اتفاقا یہ دوہزار تیرہ کی بات ہے کہ میں نے اپنی ایک نظم پہلی بار یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے اپنی ایک نظم روزنا مک کشمیر عظمام کے لے بیجی اور وہ وہاں شائع ہوئی اور اسے بہت زیادہ سر آہا گیا یعنی اتنا سر آہا گیا کہ تقریبا دو ڈائے مہینے تک مجھے لوگ کے فون آتے رہے اور مجھ پر اللہ کا کرم یہ رہا کہ وہی نظم پھر پاک شبنم قیوم نے ایک کتاب لکھی تھی فانسی اس کے پہلے پنے پر میری نظم تھی اور جب میں نے پہلی بار یہ دیکھا تو اس کی وجہ سے مجھ میں حسلہ بڑھ گیا میری حمد بند گئی تو مجھے اس وقت پہلی بار لگا کہ میں شاعری کر سکتا ہوں تب تک تو میں اس طرح پہ ہی جانتا تھا کہ میں کچھ لکھتا ہوں اور لکھ کے چھپا کے رکھتا ہوں بس تھوڑا سا جو دل کا گم ہے جو زندگی کی تلکھیاں ہیں جو جو سماج میں ادھر ادھر کی یہ رسومات ہیں یہ خراب رسومات ہیں یا باقی جو سماج میں لوگ ایک دوسر کے کام نہیں آتے ہیں بس یہی کچھ لکھا کرتا تھا اور بس اپنے آپ تک ہی محدود رکھتا تھا لیکن اس وقت مجھے پہلی بار پتہ چلا کہ میں شاعری کر سکتا ہوں اس کے بعد میں وابستہ ہو گیا یہاں تھارن کنڈی میں ایک چل رہی ہے ایک عدبی انجمن چل رہی ہے جس کا نام ہے آزاد کلچر سوسائٹی اس سے پھر میں وابستہ ہوا تو ان لوگوں نے بھی میری شاعری کو بہت سراحب جس کی وجہ سے مجھ میں حمد بڑھ گئی اور تب سے تقریب میں لگا تھا لکھتا چلا آ رہا ہوں اپنے حالات پر نیچی زندگی کے مطلق بھی بہت کچھ لکھا اور سماج میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی لکھا مثلا میں نے ایک جکہ لکھا ہے تو زیادہ شاعری جو میری شاعری ہے میں نے اردو میں ہی شاعری کیا میں اردو کی تک کیونکہ ہماری جو زبان ہے ہم لوگ جو ہیں جو ہمارے آباوائیداد ہیں یہ دراصل آگئے ہیں اس لئے ہماری کشمیری زبان میں ہماری کشمیری زبان باقی لوگ کی سمجھیں بہت کام آتی ہے اس لئے اگر میں کشمیری زبان میں شاعری کرنے بیٹھتا تو شاید میری وہ شاعری اتنی اچھی نہیں ہوتی ہاں ایک بار میں کشمیری میں اپنے ایک گزر لکھی ہے کشمیری میں ملس مسجد وانس وان تھون میں وشتو کیوں تیو نتنن پان تھون بہار اس پوہ شاید رنگ بھرنگی تہر دس قسمت اس مزپان تھون تھون جنہ تیپنن خاص خاصن گناہ گارن تی دزون دان تھون اور اس کے بعد ہے یہ حضر آدم کا ذکر ہے کھتا آگ گوم کھتا آگ گوم سزا کتھ کروڑ جو تھم میں نش پوشید پان نی پان تھون مکمل سہ بین ساکب چھ قدرت یہ تھون تیو شمبر جان تھون اور اردو میں میں بس ایک ہی نظر یہ گزر جو میری ہے یہ کشمیری میں ہے باقی سب کچھ جو کچھ بھی میں نے لکھا آج میرے پاس تقریباً دو سو سے زائد گزریں ہوں گی تو کچھ نات شریف بھی ہیں تو یہ میرے پاس ابھی محفوظ ہیں ابھی تک تو بس میرے پاس ہی محفوظ ہیں میری حد تک ہی محفوظ ہیں میرے اپنی ڈائیدی تک ہی ابھی تک محدود ہیں تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کبھی کبھی کوشش کی جائے گی کہ اس کو ایک کتابی صورت دی جائے انشاءاللہ کوشش کریں گے تو میں نے لکھا ہے کہ اب یہاں اپنے لئے جیتے ہیں لوگ اب یہاں اپنے لئے جیتے ہیں لوگ ایک دوجہ کا لہو پیتے ہیں لوگ اب یہاں اپنے لئے جیتے ہیں لوگ ایک دوجہ کا لہو پیتے ہیں لوگ گم کہاں تھا بانٹتے تھے ہر خوشی یہ پرانے زمانے کی بات ہے گم کہاں تھا بانٹتے تھے ہر خوشی اب تو گم دیتے ہیں گم لیتے ہیں لوگ زندگی سے ہر کوئی بیزار ہے پھر نہ جانے کس لئے جیتے ہیں لوگ بن مسیحہ کون گم کھاری کرے بن مسیحہ کون گم کھاری کرے اپنے اپنے زکمیاں سیتے ہیں لوگ کھوڑ کچھ نیت میں ہے تیری طبیب کھوڑ کچھ نیت میں ہے تیری طبیب کیوں شفاق تجھ سے نہیں پاتے ہیں لوگ درد کی عادت پڑی ہے زندگی ہستے ہستے گم تیرے سہتے ہیں لوگ تو اس طرح سے بہت کچھ یعنی میں لکھتا گیا اور ابھی تک سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ جاری بھی رہے گا کھوپ و دہشت کا سماح ہے چار سو زندگی ماتم کناح ہے چار سو کھونے آدم ہو گیا لر ارزاں بڑا کھونے آدم ہو گیا ارزاں بڑا مثل پانی اب رواں ہے چار سو زندگی سے خو گئے بیزار لوگ موت کی اور پھجواں ہے چار سو کس گلی میں لال اس کا کھو گیا کس گلی میں لال اس کا کھو گیا دونڈتے اب جس کو ماں ہے چار سو آج پھر کس کا جلا ہے آشیاں یہ فضا میں کیوں دعا ہے چار سو آج کیوں آج پھر کس کا جلا ہے آشیاں یہ فضا میں کیوں دعا ہے چار سو چل بسائے امن کا کوئی شہر کیوں نہیں آتی سدا یہ چار سو پھر میرا دل آج ساکیب گمزدہ سن رہا آہو پھگاہیں چار سو اور اس کے علاوہ بہت سارا کچھ جو ہے پائیگام کی صورت میں بھی میں نے کچھ لکھا ہے میں نے ایک جگہ لکھا ہے شجر کاٹ ڈالے ملا یہ سمر ہے ایک پائیگام ہے شجر کاٹ ڈالے ملا یہ سمر ہے توڑی موسموں نے ہماری کمر ہے شجر کاٹ ڈالے ملا یہ سمر ہے توڑی موسموں نے ہماری کمر ہے کیا جو ہے مسموم ہواوں کو ہم نے کیا جو ہے مسموم ہواوں کو ہم نے نتیجہ یہی ہے کہ جلتا جگر ہے کیا ہے جو مسموم ہواوں کو ہم نے نتیجہ یہی ہے کہ جلتا جگر ہے کہ ساپت سے ہم نے جو دریا بری ہیں کساپت سے ہم نے جو دریا برے ہیں اب تھوڑا سا پانی بھی بنتا کہہ رہے ہیں بنو کو بچائیں شجر پھر لگائیں بنو کو بچائیں شجر پھر لگائیں زمین پر اگر اور کرنا بسر ہے کرو عام نارا یہ ساکب ہمارا ماحول بچاؤ جینا اگر ہے تو اس طرح سے باقی اپنے متعلق بھی کچھ لکھتا رہا میں تو ابھی لکھنے کا سلسلہ جو ابھی پہلی بتا چکاں کے جاری ہے بس آپ لوگوں کی دعائیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حضوری کلم بخشے اور جو لکھوں حق لکھوں بس کوشش ہی ہونی چاہیے کہ جو لکھوں حق لکھوں بس نات شریف بھی میں نے کچھ نات شریفیں بھی لکھی ہیں تو اس میں سے بھی انشاءاللہ میں آپ کو کچھ سنانے کی کوئی یا اس سے پہلے ایک اور غزل میں آپ کو بتاؤں گا کہ پریشہ ہر طرف انسان دیکھے کیونکہ آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ ہر کوئی بس اپنے لیجے رہا ہے کسی کو کسی کا گم نہیں پریشہ ہر طرف انسان دیکھے علم میں مبتلا حرآن دیکھے خدایہ کیا ہوئی حالت جہاں کی خدایہ کا ہوئی حالت جہاں کی بڑے بے بس یہاں حیوان دیکھے انسانوں کی تو بات ہی نہیں بڑے بے بس یہاں حیوان دیکھے دلوں پہ کیسی یہ گفلت ہے تاری کئی زندہ یہاں بے جان دیکھے ہوا ہے قتل کس کا کیوں ہوا ہے ہوا ہے قتل کس کا کیوں ہوا ہے شہر میں لوگ سب انجان دیکھے یہ کیسی ظلم کی آندھی چلی ہے ہوئی ہیں کتنے گھر ویران دیکھے دھپن ہے کون یہ کس کی قبر ہے دھپن ہے کون یہ کس کی قبر ہے کئی بے نام قبرستان دیکھے ہیں ہلوٹا جس نگر ہی میز باقا جہاں میں ایسے بھی مہمان دیکھے یہ کیسی ظلم کی چھیڑی باد ساکب تیری جیسے کہان آدان دیکھے تو اس قلعہ جو میں ابھی کہہ رہا تھا کہ زیادہ ویسے نہیں ہے بس کچھ ناتیں بھی لکھی ہیں دو تی ناتیں میں نے لکھی آج تک زیادہ نہیں لکھ پایا ہوں کیونکہ نات لکھنے کا جو پھن ہے یا نات لکھنے کا جو یہ ہنر ہے یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے اس میں بہت زیادہ احتیار بھرت بھی پڑتی ہے بہت زیادہ دیکھنا پڑتا ہے کہیں اگر ایک لفظ کا بحیر پھر ادھر ہو گیا تو انسان کے پوری زندگی کے جو کمائی ہے یا پوری زندگی کے جو اس نے کچھ بھی کمائی رکھا ہے وہ سارا بلکل گارت ہو جائے گا سارا بلکل ضائع ہو جائے گا نات شریف میں کچھ شہر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہو تیرا نام ہوں توں پر لبوں پر جان ہو میری کہ درباری خداوندی میں یہ پہچان ہو میری کرینا کچھ نہیں مجھ کو تمہاری نات لکھنے کا پھدا تجھ پر میری آنکھیں قلب میرا یہ جاں میری تمہاری روح روحی انور تمہاری ذات ذات اتھر تمہارا نام لو کیسے لرزتی ہے زبا میری تیرا بازارِ طائف میں زخم کھا کر دعا دینا تیرا بازارِ طائف میں زخم کھا کر دعا دینا مجھے جب یاد آتا ہے تڑپتی ہے یہ جاں میری پڑو میں رو برو تیرے تمہاری نات ہو ایسا پڑو میں رو برو تیرے تمہاری نات ہو ایسا تیرا دیدار ہو جائے تیرا دیدار ہو جائے ایسی قسمت کہا میری ملوں چہرے پر کھا کے پاک تیرے قدموں کی آیا کا تیری گلیوں میں آنا ہو لہد ہو پھر وہاں میری تیری عظمت کا کیا کہنا کہ رحمتِ عالمی تم ہو وہاں رحمت برستی ہوئے کیوں ہو باتیں جہاں تیری لکھوں میں نات کیا ان کی بڑا آسی ہوں میں ساکب لکھوں میں نات کیا ان کی بڑا آسی ہوں میں ساکب وہ سردار یہ جہاں دونوں حقیقت کیا وہاں میری تو اس کے علاوہ جو بالکل ایک میری تازہ گزل ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں حکم سے ہلتا ہے پتہ ہر شجر کا تیری حکم سے ہلتا ہے پتہ ہر شجر کا تیری خوش بھویں دیتی ہے پتہ ہر سمر کا تیری سازشیں اپنوں کی تھی شامل گھر جلانے میں سازشیں اپنوں کی تھی شامل گھر جلانے میں ورنہ اگیار کو معلوم تھا کہاں پتہ گھر کا میری سازشیں اپنوں کی تھی چامل گھر جلانے میں ورنہ اگیار کو معلوم تھا کہاں پتا گھر کا میرے اس نے دیکھا نہ کبھی آنکھوں میں اتر کر میری جانتا وہ حال بلا کیسے قلبو جگر کا میرے منزل پاکے بلا بیٹھا وہ رفاکت ساری پوچھتا حال بتا کون مجھ سے سفر کا میرے رنجشیں پال رکھی ہیں دل میں نہ جانے کیوں رنجشیں پال رکھی ہیں دل میں نہ جانے کیوں جانے کیوں کب سے مرا ہے انسان در کا میرے رنجشیں پال رکھی ہیں دل میں نہ جانے کیوں جانے کیوں کب سے مرا ہے انسان در کا میرے اپنی دنیا کا دستور ہی الگ ہے یارو اپنی دنیا کا دستور ہی الگ ہے یارو وہ جو قاتل ہے محافظ ہے وہی در کا میرے اپنی دنیا کا دستور ہی الگ ہے یارو وہ جو قاتل ہے محافظ ہے وہی در کا میرے اور زخم دل کے ہم کانٹوں سے سیاہ کرتے ہیں زخم دل کے ہم کانٹوں سے سیاہ کرتے ہیں کب تھا اندازہ ساکب اسے ہنر کا میرے کب تھا اندازہ ساکب اسے ہنر کا میرے انشاءاللہ باقی کبھی موقع ملا پھر آپ لوگوں سے بات ہو جائے گی انشاءاللہ تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا آپ نے ہماری عزت افضائی کی آپ ہمارے پاس آئے اور ہم سے بات کی ہم سے ملے یہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی عزت کے بات ہے آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ